جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں ناظرین ہم آپ کو آپ کی جو صورتحال ہے سلابی صورتحال جو ہے اس سے ہم آپ کو رکھیں گے لمحہ با لمحہ با خبر تو ناظرین ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آپ ہر آنے والی جو بریکنگ نیوز ہیں اس سے با خبر رہ سکے تو آپ کو میں جو ہے وہ بغیر ٹائم ویسٹ کے ہم ب� صورتحال پر اس وقت ہم موجود ہیں دریا شراب کے مقام پر اور یہاں پر جو ایک سکتے ہیں آپ کے پانی کی جو سطح ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ جو بارشے ہوئی ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں اور ہونے والی بارشوں کے پاس پی ڈی ایم کی جانب سے بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے تمام متلکہ محکموں کو پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر خوش سالی تھی لیکن اب جو ہے وہ جو بارشے ہوئی ہیں موسرہ دار بارشے ہوئی ہیں اور موسرہ د بار بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں تبدیلی آئی ہے صورتحال جو ہے وہ اب تبدیل ہوئی ہے اور جو بارشوں کی وجہ سے تغیانی ہے اور خاص طور پر دریائے چنام میں جو ہے وہ پانی کی سطح میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کون کون سے شہر متاثر ہو سکتے ہیں نرچے درجے کا سلاب جو ہے اسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم اے کے جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پ کہ یہ دریائے چنام ہے اور یہاں پانی کی جو سطح ہے میرے کیمرامان اکرام آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں کہ پانی کی جو سطح ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اکرام آپ ہمارے ناظرین ان کو تھوڑا کلوز کر کے دکھائیں کہ پانی کی جو سطح ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور تمام متلکہ جو محکمے ہیں پنجاب بھر میں گورنمنٹ کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں متلکہ جو م ایک میں ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور تاکہ جو ہے وہ کسی بھی شہری کو جو یہاں پر جو مقیم ہیں دریائے چناب کے قریب جو بسیوں میں آبادیوں میں ان کو پریشانی کا جو ہے وہ سامنا نہ ہو لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوش سالی تھی لیکن اس کے بعد بوسرہ دھار بارشی آئی اب پانی کی جو سطح ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ہم یہاں پر کھڑے تھے یہ جو پیچھے میرے آپ اکرام میں دیکھ سکتے ہیں جگہ یہاں پانی نہیں تھا لیکن آپ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ دریائے چناب میں جو ہے پانی کی سطح جو ہے بولند ہو رہی ہے اور نچرے درجے کا جو سلاب ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس کا امکان ہے کون کون سے شہر متاثر ہو سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جھنگ متاثر ہو سکتا ہے جھنگ ہے حافظ آباد ہے گجرہ والا ہے ملتان ہے منڈی باؤدین ہے یہ جو مزفرگڑھ ہے یہ وہ علاقے ہیں جو سلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے ان علاقوں میں الیٹ جاری کیا گیا ہے اور ہم آپ کو باسوق ذرائع سے بتا رہے ہیں پی ڈی ایمی کے نانب سے جو ہے سوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تمام متلکہ محکموں کو اور ابھی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو اس سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اگاہ کر رہے ہیں اگر کوئی بھی صورتحال سلاب کی ہوتی ہے کہیں کو نقصان ہوتا ہے کتنے علاقے متاثر ہوتے ہیں تو ہم آپ کو رکھیں گے باخبر ہر آنے والی سلاب سے متلکہ جو خبریں ہوں گی ان سے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا چینل کو سسکرائب کا نامت بھولیے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل اگر میں کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیوز کے جو نوٹفکیشن سے وہ آپ کو محصول ہو سکیں اللہ حافظ